یہ بات کس نے لکھی ہے لاؤس باغ نے دفعہ رفا دینے کیا تھا یا نہیں یہ بات اس طرح ہے کہ ایک کوئی مولوی عبدالقادر تھا جیلان شہر میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تاغنیتل طالبین وہ کتاب چھپ گئی وہ اس وقت ہندوستان تھا ہندوستان میں بھی آئی یہاں کے پبلشیروں نے کہا کہ اگر اس کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی لکھ دیا جائے تو یہ بہت ہی چلے گی وہاں مولوی عبدالقادر لکھا ہو گیا لوگوں کو پتہ یہ کوئی اور ہے اگر شیخ تم لکھ دو تو یہ بہت ہی چلے گی ان لوگوں نے اس کتاب کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی لکھ دیا گیا آلانکہ اگر نغاؤس پاکھ نے کوئی کتاب نہیں لکھی آپ صرف وعث فرماتے تھے وہ کاتب لکھ لیتے ان کے دوسروں کے نام و کتابیں غاؤس پاک نے کوئی کتاب نہیں لکھی باقی رہا سوال رفع دارہن کا اگر غاؤس پاک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تو سارے ولی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے کسی کیونکہ سب ولیوں ان کی نقل کرتے ہیں وہ جو شخص تھا مولوی عبدالقادر وہ رفع دارہن کا اس وجہ سے یہ رفع ہو گیا لیکن ابھی بھی کوئی بھی شخص وہ رفع دارہن سارے غاؤس پاک نے ماننے والے تو کوئی نہیں کرتے